اب ہم اس شپنگ کا جو ہمارا یہ سلسلہ ہے یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں جی کنٹینیو کرتے ہیں اچھا شپنگ کے اندر جو ہے دو چیزیں آپ کی بڑی اہم ہوتی ہیں ایک ویٹ اچھا اور دوسرا اچھا یہاں پہ جو یہ فلائٹ ریٹ ہے اس کو بھی میں ہتم کر کے فری شپنگ ہی کر رہا ہوں یہاں اس کو آپ کب بند بھی کر سکتے ہیں کلوز کر رہا ہوں اچھا یہاں پہ we will use کلو گرامز for product weight and centimeters for product dimensions تو بس یہاں پہ آپ کو ایک ٹپ یہ ہے کہ اگر آپ نے ویٹ رکھنا ہے تو ہمیشہ چھوٹے یونٹ میں رکھیں گرام سے کلو گرامز میں جانا آسان ہوتا ہے کلو گرامز سے گرامز میں آنا جو ہے وہ تھوڑا مطلب آپ کے لیے مطلب مشکل ہو جاتا ہے پھر وہ points کے اندر آپ لکھتے ہیں جساں سے میں کہتا ہوں کہ جی 500 گرام کی چیز ہے تو آپ پھر point 5 kg لکھیں گے ٹھیک ہے نا میں آپ کو کہتا ہوں 200 گرام کی چیز ہے تو پھر آپ point 2 kg جو ہے اس کو لکھیں گے میں آپ کو کہتا ہوں یار یہ جو لفافہ ہے جو میں بھیج رہا ہوں ٹھیک ہے نا جساں سے آپ ٹی سی ایس پہ جاتے تو وہ اس کو ویٹ بھی کر کے دیکھتا ہے اب وہ ویٹ جو ہے وہ بہت ہی کم گرام میں جوتی ہے اس کی ایسا ایک آپ کا جو انویلپ ہے وہ 80 گرام کیا ہے 80 گرام تو پھر آپ اس کو کیا لکھیں گے point 008 kg لکھیں گے اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے ہی گرام میں رکھیں تاکہ گرام سے آپ کلو گرام سے جانا آپ کو آسان ہو ٹھیک ہے جی اس طرح سے ڈیمنشنز میں بھی آپ اس کا بھی یونٹ چھوٹا رکھیں آپ میلی میٹر جو ہے وہ سینٹی میٹر سے بھی چھوٹا تھا آپ میلی میٹر میں رکھ لیں تاکہ آپ کو بڑے یونٹ میں جانا آسان ہو جائے continue کر لیتے ہیں اب یہ آگے رکمنڈیڈ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ ہمارے تھیمز ہیں جساں storefront تھیم ہے آپ اس کو کر لیں وہ کامس کا ایڈمن پینل ہے آپ اس کو کر لیں میل چیم پر اس کو کر لیں فیس بک کی انٹیگیشن ہے اس کو کر لیں ابھی میں فی الحال ان سب کو یہاں سے ڈیسیبل کر رہا ہوں کیونکہ اگر میں ان کو کروں گا تو کافی زیادہ ٹائم انہوں نے اس کو پر سٹارٹ کر دیا ہر ایک کے لئے تر ادھا کنفیگیشن سٹارٹ کروائے گا تو ابھی میں اس کو جسٹ کنٹینیو کر رہا ہوں ایکٹیویٹ جیٹ پیک آ گیا جو کہ ہمیں ڈیفرنٹ قسم کی آپ کہہ لیں کہ بیک اپس ہوگی رہا لینے یا سکیورٹی کے وہ حوالے سے پروڈک کی پرموشن کے حوالے سے میں کنٹینیو جیٹ پیک نہیں کر رہا ہوں میں سکپ دس سٹیپ کر رہا ہوں جیٹ پیک کو میں انسٹال نہیں کر رہا جیٹ پیک بھی ایک پلگ ان ہے اوکے لاس ٹپ ریڈی یو ریڈی ٹو سٹارٹ سیلنگ اب آپ کا جو ای میل اڈریس ہے بائی ڈیفالٹ ایڈمن ایٹ یوکے ڈاکٹر آسیم ڈاٹ کوم آپ چاہے تو یہاں پہ چینج بھی کر سکتے ہیں ادروائز تمام ای میل جو ہیں وہ یہاں پہ جائیں گی جتنے بھی آرڈر تو غیرہ ہوں گے سارے یہاں پہ جائیں گے آپ سی پینل سے جا کے اپنا یہ چاہے تو یہ ای میل جنریٹ بھی کر سکتے ہیں چھیک ہے اگر نہیں جنریٹ ہوا ہوا تو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں فر اگزمپل آپ کہتے ہیں ایڈمن کی بجائے ہمارا سارے کا سارا کام جب وہ سیلز پہ جانا چاہیے سیلز آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ سی پینل کے ذریعے سیلز ایڈ یوکے ڈاٹ ڈاکٹر آسیم ڈاٹ کوم جائے اس سب ڈومین کے پر آپ ایک ہی ای میل جو جنریٹ کر لیں ٹھیک ہے جی کریئیٹ سم پروڈکٹس کریئیٹ آ پروڈکٹ ایمپورٹ پروڈکٹس آپ کی اگر کوئی ایکسل کی فائل ہے جس میں آرہیڈی پروڈکٹس ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں گا ایک سی ایس وی فائل جب بھی سی ایس وی فائل کی بات آئے گی تو اٹ مینز ایکسل اور سپریڈ شیٹ فائل ٹھیک ہے ایکسل آپ نے دیکھا ہوا نا مایکروسوف ایکسل یہ سی ایس وی فائل اس کی ہیں اس کے بعد جو ہے یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی وزٹ کریں ڈیش بورڈ کو ری بیو کریں سیٹنگز کو بیو کریں کسٹمائز کو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ آہ یوں کرتے ہیں کہ کریئیٹ آ پروڈکٹ کرتے ہیں میں نے اس کو کلک کیا ٹھیک ہے آپ دیکھیں گا کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ایڈ نیو پروڈکٹ کی ایک پیج ہے وہ اپن ہو جائے گا صحیح ہے ایڈ نیو پروڈکٹ اچھا جب ہم اس کو انسٹال کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ایک اور میں آپ کو چیز دکھاتا چلوں وہ یہ ہے کہ پروڈکٹ کے ساتھ جیسی پروڈکٹ یہاں پہ آپ دیکھیں وو کامس کے انسٹال ہوتے ہی ہیں تو وو کامس کا جو ہے وہ آپشن ہمارے پاس مینیو میں آ جائے گی اور دوسرے نمبر پہ پروڈکٹ پروڈکٹ میں آل پروڈکٹ ایڈ نیو پروڈکٹ کٹیگریز ٹیگز اینڈ ایٹریبیوٹس آف دا پروڈکٹ یہ وو کامس نے ہمیں انسٹال کر دی تیسرے نمبر پہ پیجز میں اگر آپ جائیں گے میں یہاں سے پروڈکٹ میں سے نکل کے پیجز میں جا رہا ہوں آل پیجز کو کلک کر رہا ہوں تو چار پیجز وو کامس بائی ڈیفالٹ انسٹال کرے گا جب وو کامس اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کرے گا تو یہاں پہ دیکھیں گا کارٹ پیج کارٹ کا پیج آپ لوگوں نے نہیں بنایا تھا یہ وو کامس نے انسٹال کیا ہے چیک آؤٹ کا پیج یہ بھی وو کامس نے انسٹال کیا ہے اس کے بعد مای اکاؤنٹ کا پیج یہ بھی وو کامس کامس نے انسٹال کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے شاپ کا پیج یہ چار پیجز ہیں جو کہ وو کامس آپ کو انسٹال کر کے دے گا اگر یہ چاروں پیجز آپ کے پیج سیکشن کے اندر آ جاتے ہیں it means کہ all settings are good okay fine ٹھیک ہے اگر یہ چار پیجز نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کا settings کے اندر جا کے نا کچھ نہ کچھ ہمیں settings کرنی پڑیں گی تاکہ pages آ جائیں ٹھیک ہے اگر آپ کا installation کرتے ہوئے کوئی بھی error نہ آئے اور پھر بھی page نہ آئے تو پھر آپ کیا کریں گے آپ وو کامس میں یہاں پہ جائیں گے اب میں اس صورت میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے installation کی کوئی گربر نہیں ہی installation بلکل ٹھیک ہوئی آپ نے وزٹ بھی چلایا بلکل ٹھیک چلا لیکن pages نہیں آئے یہ اس صورت میں اب وو کامس میں جائیں گے status میں جائیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے status میں آنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں گے ہمارے پاس system status ہے tools ہے logs ہے schedule actions ہیں ہم tools میں جائیں گے ٹھیک ہے جب میں یہاں پہ ہوں گا تو یہاں نیچے یہاں چلتے ہوئے نیچے ہمارے پاس آئے گا create default woocommerce pages create default woocommerce pages تو میں کیا کروں گا کہ اس button کو click کر دوں گا create pages کو ٹھیک ہے یہ وہ pages ہیں جو کہ ابھی میں نے تھوڑ دیر پہلے آپ کو بتائے کون کون سا page shop کا page my account کا page check out کا page اور cart کا page تو اگر آپ کے یہ pages نہ آئیں تو آپ یہاں سے install کر سکتے ہیں clear ہے جی بچو سب کو clear سب سے پہلے ہم لوگ یہاں ہیں products میں same add new product like a page add new page اور add post add new کو میں نے click کیا product کا نام رکھتے ہیں example samsung یا iphone میں کہتا ہوں جی iphone ایڈ کرنے جا رہا ہوں product is iphone ایکس ٹھیک ہے جی iphone ایکس جو ہے وہ میں نے یہاں پہ product کا نام دیا اس ایریا میں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے this is the editor میں یہاں پہ iphone ایکس کی ایک picture ایڈ کروں گا ساتھ جب ڈسکرپشن لکھوں گا جو بھی اس کے پارے میں اس کے لیے ہم جو ہے وقت بچانے کے لیے iphone یا gsm arena آپ نے دیکھے ہوگی ویب سائٹ gsm arena ٹھیک ہے gsm arena جو ہے arena.com یہ ویب سائٹ ہے totally about the full phone comparisons کے ہر فون کی کیا کیا جو ہے وہ comparison ہے اس کے حوالے سے for example اس میں جو ہے میں ایپل کے فون جو ہیں iphone وغیرہ ان کو ہم لوگ select کر لیتے ہیں یہ دیکھئے گا تو یہاں پہ iphone 11 بھی اب مارکٹ میں آ چکا ہے تو ہم iphone x جیسے iphone x s ہیں یہاں سے آپ pictures وغیرہ بھی لے سکیں کوئی ایسے problem نہیں ہے یہ iphone x کو میں یہاں سے ٹھیک ہے جی iphone x اب اس کے بارے میں جو ہے کچھ ہم یہ اس کی technical information ہے یہ technical information بھی آپ اپنے short description کے اندر یا long description yeah gefیدین goo nde ڑا موسیقی